ناظرین آج ہم ذکر کریں گے حضرت صالح علیہ السلام کا حضرت صالح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عظیم نبی ہیں آپ کا قرآن پاک میں آٹھ مرتبہ نام آیا ہے آپ کی قوم قوم سمود کہلاتی ہے یہ سمود کی بستیاں حجاز اور شام کے درمیان میں وادی کررہ کے مقام پر موجود ہیں آج بھی یہ بستیاں مدینہ منورہ سے تین سو کلومیٹر کی دوری پر واقع ہیں آل سمود کی خصوصیات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم طاقت اور قوت سے نوازا تھا انہیں مویشی، اولاد، باغاد، چشمے اور قوت عطا کی تھی یہ پہاڑوں کو کاٹ کر بہت بڑے بڑے عظیم الشان مکانات بناتے تھے حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو دین اسلام کی تبلیغ کی اور راہ عدیت کی طرف بلایا یہ باغی اور سرکش لوگ فساد پر امادہ رہے اور قرآن پاک میں ہے یہ لوگ زمین میں فساد پھلانے والے اور اصلاح نہ کرنے والے تھے ان کے سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو ہمیں کوئی نشانی دکھائیں پہلے تو وہ آپ کو جادوگر کہتے رہے نعوذ باللہ پھر کہنے لگے کہ آپ بھی ہماری طرح بشری ہو جب آپ ہماری طرح بشری ہو تو پھر کیوں ہم آپ کو مانیں اس کے باوجود حضرت صالح علیہ السلام ان کو دلائل اور براہین سے راہ حق کی طرف بلاتے رہے قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ایک اونٹنی پہاڑ سے نکال کر دکھائیں جو دس ماہ کی حاملہ ہو اور پھر اس سے بچہ بھی پیدا ہو آپ نے فرمایا ایسا ممکن ہے تو پھر کیا تم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور میری رسالت کو مان لوگے انہوں نے کہا پھر ہم مان لیں گے حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے موجزہ عطا کیا آپ نے دعا فرمائی تو پہاڑ سے زندہ اونٹنی نکلائے جسے ناکات اللہ اللہ کی اونٹنی کہا جاتا ہے یہ اس اونٹنی کے شرف اور عزت کی وجہ سے کہا گیا کہ وہ ڈیل ڈول میں بہت بڑی تھی حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو خبردار کیا کہ تم اس اونٹنی اور اس کے بچے کو تکلیف نہ دینا اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر نازل ہوگا اس اونٹنی والے موجزے کو دیکھ کر چند لوگ مسلمان ہوگے جن میں جندب بن عامر کا نام مشہور ہے حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو متنبہ کیا کہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ یہ اونٹنی ایک دن کوئیں کا پانی پیا کرے گی اور دوسرے دن پوری قوم کوئیں کا پانی پیا کرے گی جس دن اونٹنی نے پانی پینا ہو اس دن قوم اس کو تکلیف نہ دے یہ اور بات تھی یہ اونٹنی جس دن پانی پیتی تھی اس دن وہ دودھ اتنا دیتی تھی کہ بستی میں ہر گھر تک دودھ پہنچ جاتا مگر اس کے باوجود لوگ جلنے لگے اور حسد کرنے لگے اس قوم میں ایک قدار بن سالف نامی آدمی تھا جس نے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا اور مل کر اونٹنی کو قتل کر دیا اس کی کونچیں کاٹ دی جب اس کی کونچیں کاٹی گئیں تو وہ مر گئی اونٹنی کا بچہ گھبرا کر پہاڑ پر چڑ گیا اور جنگل میں غائب ہو گیا حضرت صالح علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو آپ کو بہت تکلیف ہوئی آپ نے فرمایا تم پہ افسوس ہے کہ تم نے اللہ تعالی کی عطا کردہ نعمت کی توہین کی ہے تمہارے لیے تین دن کی مولت ہے تین دن کے بعد اللہ تعالی کا عذاب تمہیں گھیر لے گا وہ لوگ اس کو بھی مزاد سمجھنے لگے اور جیسے ہی تیسرا دن آیا اللہ تعالی کا عذاب تیز آواز اور زلزلہ کی صورت میں آیا اور ایک تیز چیخ کڑک اور زلزلے نے انہیں تباہ و برباد کر دیا سارے کے سارے کفار ہلاک ہو گئے اور ان کے مکانات اور بڑی بڑی بیلڈنگز اور محلات زمین بوس ہو گئے اور اس عذاب سے پندرہ سو گرانے ایک لمحے میں تباہ و برباد ہو گئے اس واقعہ سے ہمیں درست ملتا ہے کہ کفار اور مشرقین امبیاء اکرام کو اپنی مثل کہا کرتے تھے یہ نہیں سمجھ دیتے کہ یہ وہ ہستی ہیں جن پر اللہ تعالی کی طرف سے وہی نازل ہوتی ہے اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے جو قوم فساد برپا کرتی ہے اور جانوروں کے ساتھ ظلم و ستم کرتی ہے ان کا انجام تباہی و بربادی کی صورت میں نکلتا ہے اس لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ جانور جس میں جگر ہے تم اس پر رحم کرو اس اونٹنی کی نسبت اللہ تعالی کے ساتھ جس کی نسبت اللہ کی بارگاہ سے ہو جائے اس کے امبیاء کے ساتھ ہو جائے اس کا احترام پوری امت پر واجب ہو جاتا ہے اس اونٹنی کا لقب اللہ کی اونٹنی بن گیا پوری امت پر اس کا احترام لازم ہو گیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ جانور کی نسبت اللہ تعالی کی طرف ہو جائے تو اس جانور کی توہین پوری بستی کو عذاب میں مبتلا کر سکتی ہے اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے گا جن کی نسبت اللہ تعالی سے ہے تو جو معاشرہ اس کو پناہ دے گا وہ معاشرہ کیسے بچ سکتا ہے اس لئے اگر اپنے معاشرے کو بچانا ہے تو پھر اپنے معاشرے سے بے عدب گستاخ اور مفسد شخص کو باہر نکالنا ہوگا پوری قوم نے مل کر حضرت صلی اللہ علیہ السلام کی اٹھنی کو قتل نہیں کیا تھا بلکہ وہ چند لوگ تھے جن کا سردار قدار بن صالف تھا مگر عذاب سب پہ نازل ہوا کیوں؟ اس لئے کہ دوسرے لوگ جن کو رب نے صلاحیت دی تھی وہ اس گستاخ بے عدب کو روک نہ سکے طاقت ہونے کے باوجود کوئی کسی گناہ کو ہوتا دیکھے لیکن اسے روک نہ سکے تو پھر اس گناہ کی نہوست پورے معاشرے کو گھر لیتی ہے وہ سب کی تواہی و بربادی کا سبب بنتی ہے قوم سمود کی امارتوں کے کھنٹرات آج بھی موجود ہیں جو کہ لوگوں کے لئے عبرت کا نشان ہے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ اس مقام سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا یہاں پر قیام نہیں کرنا چاہئے یہاں کی اشیاء سے فیدہ نہیں اٹھانا یہاں سے تیزی سے گزر جانا کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھی ایسی مسئیبت میں مبتلا کر دیا جائے اس سے یہ بھی پتا چلا کہ جس جگہ پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا اس جگہ سے بھی اجتناب کرنا چاہئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ پچھلی قومے میں سب سے بڑا بدبخت انسان قدار بن صالف تھا اور میری امت میں بدبخت وہ شخص ہوگا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی گردن پر تلوار چلائے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی کوئی مثال نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدار کے ظلم و ستم کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے قاتل کا بھی بتا دیا